بسم اللہ الرحمن الرحیم کاکانہ آئیلنڈ امران سیریز مصنف مظہر کلیم ایم اے پہلا باب امران نے ٹریفک سیگنل صلوخ ہوتے ہی کار روک دی لیکن دوسرے لمحے اس کی نظریں سائٹ فٹ پاٹ سے اتر کر تیزی سے کار کی طرف آتی ہوئی ایک نوجوان لڑکی پر پڑی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا کیونکہ لڑکی کا انداز یہی بتا رہا تھا کہ وہ امران کی کار میں بیٹھنے کے لیے آ رہی ہے اور دوسرے لمحے امران کا اندازہ درست ثابت ہوا لڑکی نے کار کے قریب آتے ہی بڑے اتمنان سے سائٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور بالکل اس طرح سائٹ سیٹ پر بیٹھ گئی جیسے کار اس کی ملکیت ہو اور امران اس کا ڈرائیور ہو اوہ تھک گئی ہوں کھڑے کھڑے کوئی کار خالی ہی نہ تھی لڑکی نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے ایسے شکایتی لہجے میں کہا جیسے یہ کسور بھی امران کا ہو لیکن کار تو یہ بھی خالی نہیں ہے موترمہ میں اس میں موجود ہوں امران نے مو بناتے ہوئے کہا ڈرائیور تو بہرحال ہوتا ہی ہے ابھی ڈرائیور کے بغیر چلنے والی کاریں پاکیشیا میں نہیں پہنچیں لڑکی نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا اسی لمحے ٹریفک سگنل سبز ہو گیا اور امران نے کار آگے بڑھا دی ڈرائیور کے بغیر چلنے والی کاروں کی دروازے اس طرح آسانی سے کھلی نہیں سکتے امران نے کہا تمہاری بات درست ہے اس کا مطلب ہے کہ تم اکل مند آدمی ہو ورنہ شکل سے تو تم مجھے احمق ہی لگ رہے تھے لڑکی نے اسی طرح مطمئن دہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو آپ ہی شکل دیکھ کر کار میں بیٹھی ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے اس کار کے ساتھ سکھ میری بھی آخر قسمہ جاگی گئی امران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا بلکل جاگی ہوگی لیکن تم نے اسے سونے ہی کیوں دیا تھا لڑکی نے اس بار مسکراتے ہوئے جواب دیا میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ وہ نہ سوئے لیکن کہتے ہیں کہ نین تو سولی پر بھی آ جاتی ہے یہ تو پھر کار ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں یہ بات تو ہے بہرحال مبارک ہو مجھے امید ہے کہ اب تم یہ پھٹیچر سی کار کسی کبار خانے میں دیکھے کوئی اچھی سی کار لینے کے قابل ہو جاؤ گے لڑکی نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا آپ کار کی بات کر رہی ہیں اب تو میرا ہوائی جاز لینے کا چانس بن گیا ہے امران نے کہا اچھا وہ کیسے لڑکی کے لہجے میں اس بار حیرت تھی بڑے بڑے قدردان پڑے ہیں انٹیک چیزوں کے اس دنیا میں امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اچھا تو یہ انٹیک کار ہے حیرت ہے بہرحال ہوگی لڑکی نے کاندھے اچھکاتے ہوئے کہا اور امران بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ لڑکی واقعی حاضر جواب تھی امران نے اسے انٹیک کہا تھا یعنی بوڑھی لیکن اس نے بڑے تونان سے امران کی بات کار کی طرف مور دی تھی ویسے امران اس کو کرانا ہاؤس جا رہا تھا لیکن اب لڑکی کے اس طرح بیٹھنے کے بعد اس نے ارادہ بدل دیا تھا اور اسے کار کو ہوتل ہالیڈے کے کمپاؤنڈ گیٹ میں مورا اور اسے پارکنگ کی طرف لے جانے لگا گوڈ اچھے ڈرائیور کو واقعی خود بخود منزل کا علم ہو جانا چاہیے لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور امران اس کی دیدہ دلیری پر واقعی حیران رہ گیا اس کا خیال تھا کہ ہوتل میں کار مورنے کی وجہ سے لڑکی احتجاج کرے گی لیکن لڑکی نے تو ایسے بات کر دی تھی جیسے سے واقعی ہوتل ہالیڈے آنا تھا اچھے ڈرائیور تنخواہ بھی اچھی لیتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا امران نے کار پارکنگ میں روکتے ہوئے کہا بلکل بلکل بل بھیج دینا مل جائے گی تنخواہ لڑکی نے اس بات میں سہے ہلاتے ہوئے جواب دیا اور بڑے اتمنان سے کار کا دروازہ کھول کر اتری اور اس طرح اتمنان سے چلتی ہوئی ہوتل کے ایمین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی کہ امران واقعی حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا یہ تو واقعی خاصے کی چیز ہے امران نے بربڑاتے ہوئے کہا اور کار سے ہوتا کہ اس نے اسے لوک کیا اور پھر ایمین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا لڑکی ہوتل کے ایمین گیٹ میں غائب ہو چکی تھی ہوتل کے ہال میں پہنچ کر امران نے لڑکی کی تلاش کے لیے سارے ہال کا جائزہ لیا اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑا اس نے لڑکی کو ایک کونوں میں موجود میز پر اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا وہ ہاتھ میں مینیو پکڑے ساتھ کھڑے ویٹر کو آرڈر دیتے ہوئے مصروف تھی امران اتمنان سے چلتا ہوا اس میز کی طرف بڑھ گیا جب وہ میز کے گری پہنچا تو ویٹر آرڈر لے کر واپس جا رہا تھا امران نے بڑے اتمنان سے کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گیا کیا مطلب کیا آپ کو ہال میں کوئی اور میں اس خالی نظر نہیں آتی لڑکی نے بڑے اجنبی سے لہجے میں امران سے مخاطب ہو کر کہا اس کے آنکھوں میں ذرا سی بھی شناسائی کی چمک نہ تھی اور نہ چہرے پر ایسے تاثرات تھے میز تو یہ بھی خالی ہے ابھی آرڈر تو سر نہیں ہوا امران نے لڑکی کے ہی انداز میں اتمنان بڑے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو اب مردوں کی اس کیٹیگری سے تعلق کرتے ہیں جنہیں ڈھیٹ کہا جاتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مجھے ڈھیٹ مردوں کا علاج کا نہ آتا ہے لڑکی نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اچھا آج تک حسینوں سے تو ملاقات ہوتی رہی ہے لیکن حکیمن سے آج پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے نبز دیکھ کر ہی علاج کرتی ہوں گی آپ ویسے ایک بات ہے کہ جب کوئی حکیمن نبز پر نرموں ملائم ہاتھ رکھتی ہوگی تو اور بیماری تو ایک طرف کم از کم مریض کا بلک پریشر ضرور بڑھ جاتا ہوگا عمران بھی واقعی ڈھیٹائی پر اتر آیا تھا میں حکیمن نہیں ہوں بلکہ ڈینٹسٹ ہوں بتیسی نکالنے کی ماہر ہوں لڑکی نے اسی لہجے میں جواب دیا اکل دار سمیت نکالتی ہیں جیس کے بغیر عمران نے آگے کو جھکتے ہوئے بڑے پورتجسس لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ لڑکی کوئی جواب دیتی اچانک ویٹر نے میز پر کھانا سرف کرنا شروع کر دیا وہ عمران کو دیکھ کر چونک پڑا تھا کیونکہ وہ ادھیر عمر پرانا ویٹر تھا اور عمران سے بخوبی واقف تھا عمران صاحب آپ کے لئے کھانا لگاؤں ویٹر نے کھانا لگاتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا ایک شرط پر کھانا لگا سکتے ہو کہ ایسا کھانا لگاؤ جو بتیسی کے بغیر کھایا جا سکے کیونکہ محترمہ بتیسی نکالنے کی ماہر ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو آپ کا تعرف نہیں ہے مس سوالیہا سے مس سوالیہا اس ہوتل کے مالک اور چیرمن جناب سیفولہ خان کے کلوتی صاحب زادی ہیں اور ایک ماہ پہلے یونائیٹیڈ کارمن سے واپس یہاں مستقل رہنے کے لئے آگئے ہیں اور مس سوالیہا یہ علی عمران صاحب ہیں سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائیکٹر جنرل سربد رحمان کے کلوتے صاحب زادے اور سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرینٹنڈنڈ جناب فیاض صاحب کے انتہائی گہرے دوست ہیں ادھر ادھر امر ویٹر نے پوری تفصیل سے ان دونوں کا تعرف ایک دوسرے سے کراتے ہوئے کہا واہ یہ ہوئی نہ بات اکلوتی صاحب زادی اور اکلوتہ صاحب زادہ چلو اکلوتے ہونے کی صفت مشترک ہے ویسے سیفاللہ خان صاحب تو اب آسار قدیمہ میں شامل ہو چکے ہیں انہوں نے یہ جدید برینڈ کی صاحب زادی شاید یونائٹڈ کارمن سے درامت کی ہوگی امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ویٹر کھانا لگاتے ہوئے بے اکتیار ہس پڑا یہ سر عبد الرحمان وہی تو نہیں ہے جن کی شکل دیکھ کر خوف آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی ویرانے کا بھوت انسانی شکل میں آگیا ہو وہی ہے نا صالحہ نے مو بناتے ہوئے امران کی بات کا جواب دیتے ہوئے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا اوہ تو آپ اس سطح پر اتر آئی ہیں سوری میں سمجھتا کہ آپ کی ذہنی سطح بلند ہی رہے گی بہرحال خدا حافظ امران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اور اٹھ کر واپس جانے لگا اس کے چہرے پر یکلخ بریت کے تاثرات ابر آئے تھے کیونکہ صالحہ نے خاصی گھٹیا سی بات کر دی تھی ایک منٹ پلیز اچانک صالحہ کی آواز سنائی تھی جی فرمائیے امران نے مر کر اسی طرح بزار سے لہجے میں کہا آئیم سوری واقعی مجھ سے ہماکت ہوئی ہے تشریف رکھئے انکل سر عبد الرحمان سے میں اپنے ڈیڈی کے ساتھ مل چکی ہوں واقعی شاندار اور عالی شخصیت کے مالک ہیں صالحہ نے مسکرا کر معذرت بھرے لہجے میں کہا اور میری بارے میں کیا خیال ہے امران نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا جاؤ بھئی اب کھانا لے ہی آو اب جب میری اصلیت کا مس صالحہ کو علم ہو گیا ہے تو اب ڈیٹائی پر کیا ملما کاری امران نے مسکراتے ہوئے ویٹر سے بخاطب ہوگا کہا جو ساتھی کھڑا ان دونوں کی درمیان ہونے والی گفتگو سے محضوظ ہو رہا تھا یس سر ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مر گیا آپ کے منیو کے مطابق آرڈر تو نہیں دیا صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اسے معلوم ہے کہ میں پرہیزی کھانا کھاتا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا پرہیزی کھانا کیا مطلب کیا بیمار ہیں صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جی ہاں ایک مدد سے لیکن اب مجھے یقین ہے کہ یہ میرا آخری پرہیزی کھانا ہوگا کیونکہ اب بڑی فاضل حکیمن سے ملاقات ہو گئی ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اچھا کیا بیماری ہے آپ کو صالحہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا وہی نوجوانوں کی انٹرنیشنل بیماری یعنی دل امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور صالحہ بے اختیار ہس پڑی تھوڑی دیر بعد ویٹر نے امران کے لیے بھی کھانا سرف کر دیا اور اس کے بعد وہ دونوں ہی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے کھانے سے فارغ ہو کر امران نے ویٹر کو کافی کا آرڈر دے دیا امران صاحب اتفاق ہے کہ آپ سے ملاقات ہوگی صالحہ نے کہا یہ اتفاق نہیں ہے مس صالحہ یہ ملاقات میں ہی کار میری اس کار کی وجہ سے ہوئی ہے جسے آپ ہر ٹیچر فرماری تھی لیکن ایک بات بتا دوں یہ پاکیشیا ہے یونائٹڈ کارمن نہیں اور یہاں کے سارے ڈرائیور مجھے سے شریفات بھی نہیں ہوتے امران نے مسکراتے ہوئے کہا غیر شریفوں کو شریف بنانا تو مجھے آتا ہے اسے چھوڑیں دراصل میری کار ورکشوپ میں تھی اور میں ٹیکسی کے انتدار میں کھڑی تھی کہ آپ کی کار رکھی جو خالی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ چلو یہی سہی لیکن کیا آپ واقعی ہوتر ہی آ رہے تھے میں نے واقعی یہی آنا تھا میری یہ عائش یہی ایک سوٹ میں ہے سالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ کیا کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اب آپ خود سمجھ دار ہیں اس لئے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سالحہ پر اختیار کھل کھلا کر ہس پڑی ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس لئے آپ یہ دل کی بیماری اور دل کو دل سے راہ والے محابرے اور الفاظ اپنی گفتگو سے نکال ہی دیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا سالحہ نے ہستے ہوئے کہا امید پر دنیا قائم ہے اس لئے میں بھی قائم رہ جاؤں گا امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور سالحہ ایک بات پھر کھل کھلا کر ہس پڑی میں نے تو مزاق میں آپ کو ڈھیٹ کہا تھا لیکن لگتا ہے کہ میرا تجربہ سوفی سے درست ہے سالحہ نے ہستے ہوئے کہا نفسیات دان کہتے ہیں کہ ڈھیٹوں کو سب کچھ مل جاتا ہے اور جو بیچارے اخلاق شرم کے چکر میں رہتے ہیں وہ بس آہیں ہی بھرتے رہ جاتے ہیں امران بھلا کا پیچھے ہٹنے والا تھا اور سالحہ ایک بار پھر کھل کھلا کر ہس پڑی اس لئے میں ویٹر نے کافی کا سامان سرف کرنا شروع کر دیا اور ابھی وہ کافی پی ہی رہے تھے کہ وہی ویٹر ہاتھ میں کارڈلیس فون اٹھائے ان کی میز کی طرف آیا امران نے چونک کر فون کی طرف دیکھا میس صاحبہ آپ کی کول ہے ویٹر نے فون سالحہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اوہ اچھا سالحہ نے کہا اور فون ویٹر کے ہاتھ سے لے کر اس کا بٹن آن کیا اور اسے کان سے لگا لیا یس سر سالحہ بول رہی ہوں سالحہ کا لہجہ مودبانہ تھا اوہ یس سر ٹھیک ہے سر میں ابھی پہنچ جاتی ہوں دوسری طرف سے سننے کے بعد سالحہ نے کہا اور پھر فون بند کر کے اس نے میز پر رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی سوری امران صاحب مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے پھر ملاقات ہوگی سالحہ نے امران سے مخاطب ہو کر کہا اور تیر سے اس قدم اٹھاتی ایک طرف موجود لفٹ کی طرف بڑھ گئی امران نے اپنی پیالی میں موجود باگی کافی پی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اسی لمحے ویٹر واپس آیا امران نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ویٹر کی طرف بڑھا دیا اوہ سر مصاحبہ تو مالک ہیں ان سے کون بھی لے سکتا ہے اور یہ کھانا اور کافی مصاحبہ کی طرف سے تھی ویٹر نے برطن جمع کرتے ہوئے کہا تو پھر یہ میری طرف سے نام کی طور پر رکھ لو کہ تم نے آج ایک خوبصورت خاتون سے تعرف کرا دیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور نوٹ ویٹر کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ بیرونی دوازے کی طرف بڑھ گیا ماہ پہلے آئی تھی اور ہوتل کے مالک کی اکلوتی بیٹی تھی اور جس قدر آزاد خیال طبیعت کی وہ مالک تھی اس سے بھی اب امران واقف ہو گیا تھا ایسی لڑکی کا فون پر کسی کو انتہائی مودبانہ انداز میں سر کہنا اور پھر فوراں آنے کی حامی بھرنا یہ ساری باتیں اسے واقعی کھٹک رہی تھی لیکن بظاہر کوئی ایسی بات نہ تھی جس کی وینا پر وہ کوئی خاص نتیجہ نکال لیتا اس نے کار پارکنگ سے نکالی اور رانہ ہاؤس کی طرف چل پڑا کمرے کا ایک دروازہ کھلا تو میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے سفید بالوں والے بابکار شخصیت کے مالک نے سامنے رکھی ہوئی فائل سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اوہ ریگی تم آوہ سفید بالوں والے نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھی ہوئی فائل بن کر کے اسے میز کی دراز میں رکھ لیا بوس آپ نے طلب کیا تھا کیا کوئی مشن ہے آنے والی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس کا لہجہ موت دبانا تھا وہ میز کی طرف اسی طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی ہاں ایک مشن ہے تو صحیح لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں اس مشن پر بھیجوں یا تمہاری جگہ برکلے کو بھیج دوں بوس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے کہا آپ کا مطلب ہے بوس کے برکلے مجھ سے زیادہ کا اکردگی دکھا سکتا ہے ریگی نے قدر ناراض لہجے میں کہا ارے یہ بات نہیں ریگی اس بات رسل مشن عجیب سا ہے چلو ٹھیک ہے تمہیں اسے مکمل کرلو بوس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی سب سے نیچے لی دراز سے ایک سرخ رنگ کی فائل نکالی اور اسے ریگی کی طرف پڑھا دیا فائل پر سرخ رنگ کا ایک کروس اور اس کے نیچے ٹرپل تھری لکھا ہوا تھا میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں فائل تم بعد میں اتمنان سے پڑھتی رہنا لیکن اس مشن کی تکمیل کے لیے میں تمہیں زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ دے سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں بوس نے کہا ٹھیک ہے فرمائیے ریگی نے مطمئن لہجے میں کہا ایکریمیا کافرستان سے مل کر خلیج بنگال کے ایک چھوٹے سے جزیرے کا کانہ میں ایک نئے فوجی ہتھیار کا تجربہ کر رہا ہے جسے ان لوگوں نے ریڈ بلاسٹ یعنی آر بی کا نام دیا ہے کافرستان اس ہتھیار میں بہت دلچسپی لے رہا ہے کیونکہ وہ اس ہتھیار کو اپنے ہمسایہ ملک کے خلاف اپنے دفاع میں استعمال کرنا چاہتا ہے اور ایکریمیا اس ہتھیار کو اس لئے کافرستان کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کی مدد سے شگران کی دفاعی نظام کو خطر لاحق کر سکے جبکہ ہم اس ہتھیار میں اس لئے دلچسپی لے رہے ہیں کہ یہ ہتھیار ہمارے ملک سارڈان کے لئے بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے ہم نے ایکریمیا سے اسے خریدنے کی کوشش کی لیکن ایکریمیا نے اس ہتھیار کو ہمیں اس لئے فروخت کرنے سے انکار کر دیا کہ اس طرح ہم اس کے حریف اور اپنے حریف ملک نارے کے خلاف اسے استعمال کر سکیں گے اور یہی بات وہ نہیں چاہتا ایکریمیا سے تو اس ہتھیار کو اڑایا نہیں جا سکتا اس لئے ہم انتظار میں تھے کہ وہ کسی اور جگہ اس کا تجربہ کریں تو ہمیں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ریپورٹ اس سلسلے میں ملی ہے اس کے مطابق یہ ہتھیار ایک خردکار میزائل کی طرح ہے اس کا حجم بھی کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایسا خودکار نظام نصب ہے کہ اسے کسی بھی عام میزائل گن سے فائر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ میزائل گن سے فائر ہونے کے باوجود پھٹتا نہیں ہے بلکہ یہ خود بخود اڑتا ہوا سیکڑوں کلومیٹر دور اپنے ٹارگٹ کو تلاش کرنے کے بعد وہیں ٹارگٹ پر ہی جا کر پھٹتا ہے اس کے اندر ایسی مشینری نصب ہے کہ ایک بار فائر ہونے کے بعد وہ اسے مسلسل پرواز کے لیے کوت فراہم کتی رہتی ہے اور سمتوں اور ٹارگٹ کا تائیون بھی اس کے اندر خود بخود ہوتا رہتا ہے اس کے علاوہ ایک بار فائر ہونے کے بعد یہ جب تک اپنے ٹارگٹ پر پہنچ کے ٹارگٹ پر پہنچنے کے لیے بہت تھوڑا وقت لیتا ہے اس کی سپیڈ اس قدر ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا میزائل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پھر اس کی کلنگ رینج اس قدر وسیع ہے کہ شاید ایٹم بم کی کلنگ رینج سے اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں اس لحاظ سے یہ جدید دور کا انتہائی موسٹر اور قیمتی ہتھیار بن گیا ہے اور ایکریمیا نے اسے اس طرح چھپا رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی کو اس کی جھلک دکھانے پر بھی تیار نہیں ہے اب پہلی بار کافرستان سے وہ اس کا سودا کر رہے ہیں اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ شوگران کی دفاعی قوت کو اس کی مدد سے ختم کرنا چاہتا ہے حکومت کافرستان اسے اس لیے خریدنا چاہتی ہے کہ وہ اس کی مدد سے اپنے قریب ترین ہمسائے پاکیشیا اور دوسری طرف شوگران دونوں کا دفاع ختم کر سکتی ہے کیونکہ یہ ہتھیار شورٹ رینج اور لانگ رینج دونوں کیلئے بیک وقت کارامد اور موثر ہیں بوس نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا انتہائی حیرت انگیز ہتھیار ہے یہ راگی نے حیرت پھرے لہجے میں کہا ہاں اس لیے تو حکومت سارڈان اس میں اس حد تک دلچسپی لے رہی ہے بوس نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن بوس اس میں دو باتیں وضاحت طلب ہیں ایک تو یہ کہ کیا کافرستان جیسی ایک عام ایشیای حکومت اس قدر مہنگے ہتھیار کو خرید بھی سکتی ہے یا نہیں وہ یہ ہتھیار ہی نہ ہو کیونکہ وہ خصوصیات آپ نے اس میں بتائی ہیں اس لحاظ سے تو یہ دنیا کا سب سے قیمتی ہتھیار ہوگا اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں اس تجربے کا علم ہو گیا ہے تو کیا دوسری حکومت تو کوئی اس کا علم نہ ہوگا میں سال کے طور پر شگران کو ہی لے لیجے کیا وہ اسے وڑانے کی کوشش نہ کریں گے راگی نے کہا تمہارے پہلے سوال کی جواب میں تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ کافرستان بریعظم ایشیا کا بہت بڑا ملک ہے گو اس کے عوام انتہائی غربت سے بھی نیچلے درجے میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن حکومت کافرستان کو ایسے ہتھیار خریدیں اور اپنے نفاع میں رکھنے کا جنون ہے وہ ہر قیمت پر شگران اور پاکشیا کے ساتھ ساتھ بریعظم ایشیا کے تمام ملکوں سے زیادہ طاقتور حیثیت کا مالک بننا چاہتا ہے اس لئے وہ اپنے تمام وسائل بھی اس ہتھیار کو خریدنے پر خرچ کر سکتا ہے دوسری بات یہ کہ اکریمیا کافرستان کو یقینا اس کی خرید میں ریایت بھی دے گا اور کچھ رکم کو کرزے کی صورت میں بھی بدل دے گا کیونکہ وہ شگران کے خلاف اسے استعمال کرانا چاہتا ہے اس لئے یہ بات تو ذہن سے نکال دو کہ کاکانہ میں کسی اور ہتھیار کا تجربہ ہونے والا ہے یہ حتمی اور تصدیق شدہ رپورٹ ہے کہ وہاں واقعی ریڈ بلاسٹ کا ہی تجربہ کیا جانا ہے اب رہ گئی تمہاری دوسری بات کہ کیا دوسری حکومتوں پر خاص طور پر شگران یا پاکششہ کو اس بارے میں علم ہے تو اس کا جواب فلحال تو نفی میں ہے ہم تو چونکہ بہت پہلے سے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے اور ہمارے خاص آدمی تقریباً دو سال کے طویل عرصے سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے اس لئے ہمیں تو اس بارے میں اطلاع مل گئی لیکن ظاہر ہے کہ اکریمیہ اور کافرستان اسے یقیناً خوفیہ رکھنا چاہیں گے کیونکہ اگر ایک بھی مزائل شگران کے پاس پہنچ گیا تو پھر شگران میں اسے کسیر تعداد میں آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے ان کے پاس ایسے وسائل ہیں البتہ پاکششہ کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں اس لئے پاکششہ کو اگر علم بھی ہو گیا تو وہ اس وقت تک قاموش رہے گا جب تک یہ ہتھیار کافرستان کی تحویل میں نہیں آ جاتے وہ اسے وہاں سے اڑانے کی کوشش کر سکتا ہے بوس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بوس میں سمجھ گئی ہوں لیکن یہ تجربہ کب ہونے والا ہے کیا اس کی کوئی حتمی تاریخ مقرر کی گئی ہے ریگی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں ریپورٹوں کے مطابق یہ تجربہ آج سے ٹھیک دس روز بعد ہونے والا ہے اس لئے تو میں نے تمہیں ایک ہفتے کی بات کی ہے کیونکہ تجربے کے ملکل قریب اس کا حصول ناممکن ہو جائے گا بوس نے کہا لیکن کیا یہ میزائل تجربے سے کئی دن پہلے وہاں لے جائے جائے گا جبکہ بظاہر اس کی ضرورت نہیں ہے اسے این آخری لمحات میں بھی وہاں لے کر جائے جا سکتا ہے ریگی نے کہا تم شاید سمجھ رہی ہو کہ یہ میزائل جزیرے پر کھڑے ہو کر کسی میزائل گن سے فائر کیا جائے گا یہ بات نہیں ہے اس طرح تو پوئی دنیا کو اس کا علم ہو جائے گا بے شمار جاسوسی سیٹرلائٹ فضا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں یہ تجربہ اس جزیرے میں زیر زمین ایک خفیہ ایکریمین تجربہ گاہ میں کیا جائے گا جہاں اس کے لئے باقاعدہ سائنسی آلات نصب ہیں اور یہ ریپورٹ بھی ملی ہے کہ حکومت ایکریمیا کی اس تجربہ گاہ میں اس ہتیار کا ایک سٹور پہلے سے موجود ہے کیونکہ اس ہتیار کو تیار کر کے یہی رکھا جاتا ہے اور یہیں سے ہی اسے ایکریمیا کے مختلف دفاعی مراکز کو بجوائے جاتا ہے بوس نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس تجربے سے پہلے اس تجربہ گاہ میں داخل ہو کر اسے حاصل کرنا ہوگا ویسے بوس اگر تجربے کے بعد بھی حاصل کر جائے تب ہی کیا فرق پڑتا ہے ریگی نے کہا یہ تجربہ گاہ مکمل طور پر سیلڈ رہتی ہے اس اسٹور سے اس ہتیار کو بھی خودکار مشینوں کے ذریعے ہی نکالا جاتا ہے پھر چونکہ اب اس کا تجربہ کرانا ہے اس نے دس روز پہلے اس تجربہ گاہ کو کھولا گیا ہے اور سائنسدان اس کی تجربے کے لیے انتظامات میں مصروف ہیں اس لیے اب وقت ہے کہ کوئی ایجنٹ اس کے اندر داخل ہو کر یہ ہتیار حاصل کر سکے آج سے پہلے یا تجربے کے بعد ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا بوس نے جواب دیا ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہوں اب میں یہ کام آسانی سے کر لوں گی ریگی نے بڑے مطمئن دہچے میں کہا تمہارا سیکشن ایسے کاموں میں ماہر ہے اس لیے تمہیں مزید ہدایات دینے کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ حکومت ایکریمیا کو بھی بہرحال یہ خطرہ ہوگا کہ اس ہتیار کو چرائے جا سکتا ہے اس لیے انہوں نے یقیناً اس کی حفاظت کے لیے انتہائی آلہ پیمانے پر اقدامات کیے ہوں گے چنانچہ تمہیں بہت حشیاری سے کام لینا ہوں گا بوس نے کہا یز بوس میں سمجھتی ہوں آپ بے فکر رہے ہتیار آپ تک پہنچ جائے گا حکومت ایکریمیا کے ایجنٹ چاہے کچھ بھی کر لیں وہ ریگی کو روک نہیں سکتے ریگی نے جواب دیتے ہوئے کہا اس فائل میں اس جزیرے کے بارے میں پوری تفصیلات بھی موجود ہیں اور اس ہتیار کے بارے میں بھی اور حکومت سارڈان کے ان ایجنٹوں کے بارے میں بھی جو مستقل طور پر وہاں کام کرتے ہیں تم ان سے باوقتیں ضرورت رابطہ کر سکتی ہو ویسے یہ عام سا جزیرہ ہے اس جزیرے کے لوگ وہاں کے مقامی باشندے ہیں جزیرہ جنگلات سے پور ہے اور اس کا موسم بھی انتہائی شاندار ہے اس لئے ساری دنیا سے صحیح بھی وہاں جاتے رہتے ہیں اس مگڑنگ کے لیے بھی اسے جنت قرار دیا جاتا ہے اور منشیات فروش تنظیمیں بھی وہاں موجود رہتی ہیں البتہ وہاں کی حکومت نے ایکریمیا کے ساتھ خصوصی خفیہ معاہدہ کر کے ایکریمیا کو وہاں زیر زمین خفیہ اڈا اور تجربہ گا بنانے کی اجازت دی ہوئی ہے اس لئے تمہارے وہاں جانے پر کسی کو اس بات کی فکر نہ ہوگی کہ تم کون ہو تمہارا اصل کام اس خفیہ تجربہ گا کو ٹریس کرنا ہے اور وہاں سے ہتھیار حاصل کرنا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ اس ہتھیار کے دو حصے ہیں ایک حصہ کمپیوٹر مشینری پر مستمل ہے اور دوسرے حصے میں خصوصی کلنگ اور بلاسٹنگ مواد ہیں یہ دونوں حصے آسانی سے ایک دوسرے سے الہیدہ کی جا سکتے ہیں اس کی پوری تفصیل فائل میں موجود ہے ہمیں کمپیوٹر والا حصہ چاہیے جسے کورڈ میں بلو سائٹ کہا جاتا ہے اور یہ بلو سائٹ الہیدہ کر کے تم نے وہیں جزیرے میں ہی ایک ہوتل کے مالک کے حوالے کر دینا ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل فائل میں موجود ہے کیونکہ اس چوری کا علم فوری طور پر ایکنیمیا کو ہو جانا ہے اور انہوں نے اسے باہر جانے سے رکھنے کے لیے پورے جزیرے کے باہر حصار قائم کر دینا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جزیرے کے اندر بھی انہوں نے حکومت کی مدد سے تلاش کرنا ہے اس نے جب تک یہ سائٹ کو اس لیے ناکام نہ ہو جائیں یہ ہتھیار جزیرے سے باہر نہیں آ سکتا اور وہ آدمی جس کا نام نورمنڈ ہے اسے آسانی سے چھپا سکتا ہے اور پھر بعد میں سمگل بھی کرا سکتا ہے اسے تمہارا مشن صرف اسے حاصل کر کے نورمنڈ کے حوالے کر دینا ہے اور بس بوس نے کہا ٹھیک ہے بوس آپ بے فکر رہیں مشن حتمی طور پر کامیاب ہوگا اب مجھے اجازت ریگی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا ویش یو گوڈ لکھ ریگی بوس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تینکیو بوس ریگی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر دوازہ کھول کر باہر چلی گئی ایک درمیانے سائز کے کمرے میں صوفے انگریزی حرف یو کی شکل میں رکھے ہوئے تھے اور ان میں سے دو صوفوں پر چار پاکیشیای لڑکیاں بیٹی ہوئی تھیں ان چاروں نے پاکیشیای لباس کے اوپر پنک کلر کی جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں اور وہ چاروں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں جبکہ سامنے موجود ایک صوفہ خالی تھا البتہ درمیانی بیس پر مشروبات کی خالی بوتلیں موجود تھیں اسی لمحے کمرے کا اکلوتا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی جس کے لباس پر بھی پنک کلر کی جیکٹ تھی ہاتھ میں ایک فائل اٹھائے اندر داخل ہوئی تو چاروں لڑکیاں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں بیٹھو فرینڈز آنے والی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور خود وہ سامنے والی خالی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل اس نے میز پر رکھ دی لڑکیوں نے بیٹھتے ہی میز پر موجود مشروبات کی خالی بوتلیں اٹھا کر نیچے رکھ دی آپ سب کام نہ ہونے کی وجہ سے فارق رہ رہ کر بور ہو گئی ہوں گی آنے والی لڑکی نے مسکرا کر ان چاروں لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا ظاہر ہے پنک فورس ہم نے بیکار بیٹھنے کے لیے تو نہیں بنائی نا ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے فائضہ لیکن مسئلہ یہ کہ ہم کسی عام سے کام میں اپنی تبانائی بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا مشن سامنے آئے جس پر کام کر کے ہم اپنی بھرپور صلاحیتوں کا اظہار بھی کر سکیں اور یہ مشن ہمارے ملک پاکیشیا کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ثابت ہو آنے والی نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر کیا کوئی ایسا مشن سامنے آ گیا ہے دوسری لڑکی نے چونک کر کہا ہاں ایک ایسا مشن سامنے آیا ہے جو پنگ فورس کے شایعہ نشان ہے اور اگر ہم نے اس مشن میں کامیابی حاصل کر لی تو سمجھو کہ پاکیشیا کے آلہ ترین حکام اور یہاں کے سیکرٹ اداروں پر ہم سب کی اسلائیتوں اور کارکردگی کی دھاگ بیٹھ جائے گی آپ کو تو معلوم ہے کہ پنگ فورس قائم کرنے کا آئیڈیا تو ہم سب فرنڈز کا مشترکہ تھا لیکن بغیر سرکاری سرپرستی کے ہم کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکیشیا کے کمانڈرین چیف میرے قریبی رشتے دار ہیں اور وہ مجھ پر بہت بہربان بھی ہیں چنانچہ میں نے انہیں آپ سب کی پرسنل فائلز تیار ککے دی اور ان سے درخواست کی کہ وہ پنگ فورس کو بطور ملیٹری سیکرٹ سرویس کے بقاعدہ سرکاری طور پر منظور کرا دیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پاکیشیا میں سیویل سیکرٹ سرویس ہے جو براہ راہ صدر مملکت کے تحت ہیں اور ملیٹری انٹیلیجنس ہے جو وزارت دفاع کے تحت آتی ہے ملیٹری سیکرٹ سرویس کا نام کا کوئی ادارہ پاکیشیا میں موجود نہیں ہے یہ تجویز وزارت دفاع کے سامنے رکھی لیکن وزارت دفاع نے ملیٹری سیکرٹ سرویس کے قیام کی منظوری سے تو انکار کر دیا کیونکہ اس طرح نئی سرویس پر بے پناہ اخراجات آ سکتے تھے اور وزارت دفاع اپنے محدود بجٹ کے تحت اس کی متمہل نہ ہو سکتی تھی البتہ انہوں نے ہماری فورس کو بطور ایجنٹ ملیٹری انٹیلیجنس کے تحت کام کرنے پر ازامنی ظاہر کر دی ہے چنانچہ اس کے بعد میری وزارت دفاع کے عالی ترین حکام سے مسلسل طویل میٹنگز ہوئی اور آخر کار ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ اس سرویس کا نام پنک فورس ہوگا تاکہ براہ راست اسے پاکیشیا ملیٹری کے تحت نہ سمجھا جائے اور سیکریسی قائم رہ سکے جبکہ ہماری کارکردگی کا دائرہ کار ڈی ایجنٹس کا ہوگا اور ہمیں سرکاری سرپرستی حاصل رہے گی ہماری سرویس کا ایک خفیہ سربراہ ہوگا جس کا کورڈ نام کرنل پاشا رکھا گیا ہے اور میں پنک فورس کی عملی سربراہ مقرر ہوگئی اور یہ عمارت میں نے اپنے طور پر پنک فورس کے ہیڈکورٹر کے طور پر منتخب کر لی ہماری فورس کو قائم ہوئے ابھی صرف چند ہی ماہ ہوئے ہیں اور ہم نے اب تک چند چھوٹے چھوٹے اور معمولی مشن بھی سرانجام دیئے ہیں لیکن اب کرنل پاشا نے ہمارے لیے ایک بڑا اور انتہائی اہم مشن حاصل کر لیا ہے یہ مشن کرنل پاشا نے بڑے طویل بحث و مواعصے کے بعد حاصل کیا ہے ورنہ یہ مشن ملیٹری انٹیلیجنس یا پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے حوالے کی جانے کا فیصلہ تھا لیکن کرنل پاشا نے اعلیٰ ترین حکام کو زوردار دلائل دے کر ہماری کرکردگی کا نقشہ پیش کر کے یہ مشن حاصل کر لیا ہے اس طرح یہ مشن ایک لحاظ سے پنک فورس کے لیے چیلنج مشن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے اگر ہم نے اس مشن میں کامیابی حاصل کر لی تو پھر ہمیں اس سے بھی بڑے اور اہم مشن ملنا شروع ہو جائیں گے لیکن اگر ہم ناکام رہے تو میرا خیال ہے کہ حکومت پنک فورس کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لے گی اور ہم پھر صرف اپنے شوق کے لیے پرائیوٹ اور غیر اہم مشنوں پر ہی کام کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ آپ سب کچھ مشن کی اہمیت کا صحیح طور پر علم ہو سکیں آنے والی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور پہلے سے بیٹھی ہوئی چاروں لڑکیوں کے چہروں پر بھی انتہائی سنجیدگی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے ہم اہد کرتی ہیں کہ ہم اس مشن کی کامیابی میں اپنی جان تک لڑا دیں گی چاروں لڑکیوں نے یک لخت ایک ایک ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو آنے والی لڑکی کے چہرے پر اتمنان بھڑی مسکراہت پھیل گئی گوٹ شو اب مختصر طور پر اس مشن کی تفصیل سن لو آنے والی نے کہا اور چاروں لڑکیوں کے چہروں پر اشتیار کی جھلکیاں نمائع ہو گئیں اور وہ ذرا سی آگے کی طرف چھک گئیں سالحہ پلیز مختصر کا لفظ استعمال نہ کرو پوری تفصیل سے بتاؤ ایک لڑکی نے آنے والی سے مخاطب ہو کر کہا پوری تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے راحت اور مختصر کا مطلب اتنا بھی مختصر نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو آنے والی نے جسے سالحہ کے نام سے پکارا گیا تھا اس کراتے ہوئے کہا تم خاموش رہ ہو رہت سالحہ جو مناسب سمجھے گی وہ ہی بتائے گی آخر وہ ہماری لیڈر ہے ایک اور لڑکی نے کہا اور وہ سب اثبات میں سر ہلا دی ایکریمیا نے ایک میزائل نمہ ہتھیار ایجاد کیا ہے جسے انہوں نے ریڈ بلاس یعنی آر بی میزائل کا نام دیا ہے یہ ایکریمیا کی جدید ترین اور انتہائی خفیہ ایجاد ہے اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس میزائل کے اندر جدید ترین کمپیوٹر ٹیکنولوجی استعمال کی گئی ہے اس کی کلنگ رینج بھی بہت وسی ہے اور اسے عام میزائل گن سے فائر کیا جا سکتا ہے اور ایک بار فائر ہونے کے بعد اسے نہ روکا جا سکتا ہے اور نہ اسے راستے میں تباہ کیا جا سکتا ہے اور یہ ہر صورت میں اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے اس کی کلنگ رینج کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ کمپیوٹر ٹیکنولوجی پر مبنی ہے اور دوسرا حصہ بلاسٹنگ مواد پر مشتمل ہے دونوں حصے علائدہ علائدہ رکھے جاتے ہیں اور بوقت ضرورت انہیں اکھٹا کر کے فائر کیا جاتا ہے شگرانی ایجنٹوں نے اس کا سراغ لیا ہے لیکن وہ اسے حاصل نہ کر سکے اب شگرانی ایجنٹوں نے ایک اور اہم خبر کا سراغ لگایا ہے کہ حکومت اکریمی اور حکومت کافرستان کے درمیان اس آر بی میزائل کی فروخت کا ایک خفیہ معاہدہ تیپ آگیا ہے اور حکومت کافرستان آر بی میزائلوں کی کافی تعداد حکومت اکریمی سے انتہائی بھاری معافضے پر خرید رہی ہے تاکہ وہ اسے اپنے دفاعی نظام کا حصہ بنا کر سارے بریعظم ایشیا پر فوجی کنٹرول حاصل کر سکے اور حکومت اکریمی اسے کافرستان کے پاس اس لئے فروخت کرنے پر رضا مند ہو گئی ہے کہ اس طرح اس کے دو مقاصد پورے ہو جائیں گے کہ اس طرح شگران اور پاکیشیہ دونوں کو فوجی طور پر کنٹرول کیا جا سکے گا لیکن معاہدے کے مطابق اکریمی اس کا تجربہ کافرستانی فوجی ماہرین کے سامنے کرے گا چنانچہ اس تجربے کے لئے خلیج بنگال کا جزیرہ کا کانہ منتخب کیا گیا ہے جہاں حکومت اکریمی کی خفیہ فوجی تجربہ کا اور اسٹرور موجود ہے اور یہ تجربہ تقریباً دس پندہ روز بعد ہوگا حکومت شگران نے پہلے اس میزائل کو حاصل کرنے کے بارے میں اپنے ایجنٹوں کو استعمال کرنے کا پروگرام بنایا لیکن پھر اعلیٰ حکام نے اسے ترک کر دیا کیونکہ اکریمی اور شگران کے درمیان حال ہی میں ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں یہ تپایا ہے کہ دونوں حکومتیں ایک دوسرے کی لفاعی ٹکنولوجی کو چھرانے سے باز رہیں گے اگر شگرانی ایجنٹوں نے اس کے خلاف کام کیا تو یہ معاہدے کی خلاف فرضی ہوگی اور پھر ایکریمین ایجنٹ بھی شگرانی ٹکنولوجی چھرانے کے لیے کھل کر کام شروع کر دیں گے جو کہ حکومت شگران نہیں چاہتی اب چونکہ یہ میزائل حکومت کافرستان خرید رہی ہے اور کافرستان اور پاکیشیا کے درمیان دشمنی کا علم سب کو ہے اس لئے حکومت شگران نے حکومت پاکیشیا کو اس سے بازابطہ طور پر مطلع کر دیا ہے کمپیوٹر ٹکنولوجی والے حصے کو چھرا کر شگران کے حوالے کر دیں اور شگران اپنی لیبورٹریوں میں اسے تیار کریں اور پھر پاکیشیا کو اس کا مطلوبہ حصہ بغیر کسی قیمت کے دے دیا جائے حکومت پاکیشیا نے اس تجویز کو کمبول کر لیا ہے کیونکہ اس میں سرہ سر حکومت پاکیشیا کا ہی فائدہ تھا ایک تو یہ کہ اگر یہ ہتھیار کافرستان کے دفاعی نظام میں شامل ہوتا ہے اور پاکیشیا اس سے محروم رہتا ہے اس لئے ایکریمیا کبھی بھی پاکیشیا کو یہ ہتھیار فراہم کرنے پر ارزامن نہ ہوگا اور نہ ہی پاکیشیا اپنے محدود وسائل کی بنا پر انہیں خرید سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکیشیا میں ایسی لیبورٹیاں ہی نہیں ہیں کہ وہ اس جدید ترین ہتھیار کو از خود تیار کر سکے اس لئے پاکیشیا کے لیے یہ بہترین تجویز ہے کہ وہ اس ہتھیار کو اڑا کر شگران کے حوالے کر دیں اور پھر اس سے بنے بنائیں ہتھیار حاصل کر لیں یہ جاتی کہ حکومت پاکیشیا اس قدر اہم مشن کو کسی صورت بھی ایک نئی فورس یعنی پنک فورس کے حوالے نہ کرنا چاہتی تھی ان کا خیال تھا کہ وہ یہ مشن پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ذمہ لگائے جس کی کارکردگی پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن کرنل پاشا نے دلائل دیے کہ ایک ایکریمیا اور کافرستان دونوں کے ایجنٹ اس ہتھیار کی حفاظت کے لیے پوری طرح مستاد ہوں گے اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ پاکیشیا ملٹری انٹیلیجنس کے ایجنٹوں سے بھی واقف ہیں اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے بھی اور انہیں خطرہ بھی ان دونوں سرویسز سے ہی ہوگا اس لیے جب پنک فورس یہ کام کرے گی تو کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوگی اور بعد ازاں ایکریمیا یا کافرستان کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ ہتھیار کون اڑا کر لے گیا اس طرح براہ راز پاکیشیا پر بھی الزام نہ آئے گا ان زوردار دلائل کی بنا پر عالی فوجی حکام نے یہ مشن پنک فورس کو دینے پر رضا مند ہو گئے لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ مشن انتہائی ٹیکنیکل مشن ہے جس پر پنک فورس کی میمبرز کی فائلیں انہیں دکھائی گیا اور بتایا گیا کہ پنک فورس ٹیکنیکل کاموں میں مکمل طور پر تربیت یافتا ہے تو انہیں مکمل اتمنان ہو گیا اور باقاعدہ طور پر یہ مشن پنک فورس کے حوالے کر دیا گیا اور اب ہم نے اسے مکمل کرنا ہے میں کاکانہ جزیرے کے بارے میں اور اس حتیاء کے بارے میں تفصیلات جو شگرانی ایجنٹوں نے مہیا کی ہیں وہ لے کر آئی ہیں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ہم نے یہ تمام انتظامات آج ہی مکمل کر کے کل کاکانہ جزیرے کے لیے روانہ ہو جانا ہے ویسے کاکانہ جزیرے پر چونکہ اکرینیا کی خفیہ لیبارٹری ہے اور کافی عرصے سے موجود ہیں اس لیے پاکیشیا ملیٹری انٹیلیجنس نے وہاں اپنے خاص مخبر اور آدمی رکھے ہوئے ہیں ان کے پتے ہمارے پاس موجود ہیں اور انہیں مطلع کر دیا گیا ہے کہ وہ پنک فورس سے مکمل تعاون کریں گے سوالحہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہم اس مشن پر کام کے لیے تیار ہیں سب نے انتہائی پوجوش لہجے میں کہا اور سوالحہ نے سامنے میز پر رکھی ہوئی فائل کھولی اور اس میں موجود کاغذات اور نقشے سب کے سامنے رکھ دیئے اور وہ سب اس میں درج تفصیلات پڑھنے اور ان پر بحث کرنے میں مصروف ہو گئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے